اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی آئی ہوب کہ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو میں آج آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں فش کے سالن کی ریسپی جو کہ بہت سپائیسی اور بہت یمی بنتا ہے اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے میں نے فش کو اچھے سے نمک کے پانی میں اور نمک لگا کے اور سرکا لگا کے جو ہے میں نے اس کو رکھ دیا تھا دو آدھے گھنٹے کے لیے پھر میں نے اس کو واش کر کے فریز کر دیا تھا دو دن کے لیے اس کے بعد پھر میں نے اس کو بنایا ہے یہاں پہ میں نے لی ہے ہاف کےجی کے قریب فش لی ہے اس کو میں نے فریزر سے پہلے ہی نکال لیا تھا ہم سب سے پہلے ہلکی آج پہ فش کو کریں گے فرائی فش کو ہم نے فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے مسالے میں ہم نے لینی ہے ایک ادد ہم نے چوپ کر کے پیاز لی تھی پیاز کو ہم نے ہلکا سا براؤن کر لینا ہے جب وہ ہلکا سا براؤن ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ٹیمارٹر کا ایک میں نے ٹیمارٹر لیا ہے اس کا پیسٹ بنا کے اور ہری میرچ جو ہے اس کا پیسٹ بنا کے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی باقی تمام سپائسز بھی ایڈ کر دیں گے لیکن ہم نے نمک ایڈ نہیں کرنا اس میں ٹھیک ہے نمک ہم لاسٹ پہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ فرائی کر کے فش کو نکال لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ڈال لی ہے اپنی چوب کی ہوئی پیاز پیاز کو میں کرنے لگی ہوں فرائی اور ہلکا سا میں نے اس کے اندر زیرہ بھی ڈالا تھا جو مین چیزیں ہیں جو ٹپس ہیں اس کو صحیح سے بنانے کی کہ مچھٹی ٹوٹے نہ وہ یہ ہے کہ جب ہم نے مسالے میں یا جو اتنا بھی ہم نے شوربے والی بنانی ہے یا مسالے والی بنانی ہے جیسے بھی آپ لوگوں کو پسند دو تو اس طریقے سے ہم نے فلی کوک ہو جانی ہے جب ہم نے فش کو اس میں چھوڑ کے اور تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے کہ وہ اندر سے کوک ہو جائیں کیونکہ آدھی تو وہ ہم فرائی کرتے ہیں تب ہی کوک ہو جاتی ہیں جو تھوڑی بہت قصر رہ جاتی ہے وہ ہم تھوڑا سا مسالے میں یا شوربے میں جس میں بھی آپ لوگ اس کو ڈال کے پکانا چاہے مزید پکا لیں تو اس کے ایک اچھی سی خوشبو اچھا سا ذائقہ بھی شوربے میں چلا جاتا ہے اور ہمارا فش بھی اچھے سے گل جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں ہماری ہلکی سی ہوئی تھی پیاس براؤن تو میں نے اس میں ایک ٹی مارٹر اور دو تین ہاری مرچے اس میں پیس کے ایڈ کر دی تھی پھر میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں میں نے دو چمجو لیا ہے اس میں دھنیا پاوڈر لیا ہے اور مرچے ایڈ کری ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی ایڈ کی تھی اور نمک جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا اس میں نمک میں نے ایڈ نہیں کیا وہ میں لاسپے کروں گی چکنے کے بعد کیونکہ نمک لگا کے اس کو واش بھی کیا ہے تو جی ہم پھر چکے ایڈ کریں گے کہ اس میں کتنا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر میں اس میں میں نے دہی بھی ایڈ کی تھی اگر آپ لوگ زیادہ کھٹا نہیں کھاتے تو آپ لوگ دہی کو سکپ بھی کر سکتے ہیں جب مسالہ میرا اچھا سا بھون گیا تو پھر میں نے اس میں دہی ایڈ کی دہی ایڈ کرنے کی پھر میں نے مسالے کو اچھا سا بھون گیا جب مسالے سے اوئل الگ ہو جائے ہمارا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو گیا پھر میں اس کے اندر جتنا میں نے شوربہ رکھنا ہے وہ شوربہ میں پانی ڈال کے اور پھر اس کے اندر چھوڑ دوں گی ہماری مچھلیوں کے پیسیز تو یہ جو ہے پھر ہم نے اگر آپ لوگ چاہیں تو گرم مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر سکپ کرنا چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑی سی کسوری میں تھی ایڈ کی تھی اور تھوڑا سا مسالہ ایڈ میں ایڈ کیا تھا جب ہم اس کو دم کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی ہمارا مسالہ جو ہے اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس میں شوربہ بھی پانی بھی ڈال دیا جتنا میں نے شوربہ کرنا ہے تو کچھ لوگ جہاں وہ تھوڑا گریوی والی پسند کرتے ہیں مسالہ والی پسند کرتے ہیں تو ہمارے تھوڑا شوربے والی پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے شوربے والی بنائی ہیں تو یہاں بھی میں پیسیز ایڈ کرنے لگی ہوں فیش کے اور پھر میں اس کو ہلکی آج پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور میں فولی کوک ہونے کے بعد آپ لوگوں کو اس کے فائنلی لک بھی دکھاؤں گی بہت ڈلیشیس اور لک وائز بھی بہت یمی لگ رہی تھی لک وائز بھی اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اس طریقے سے اور اگر آپ چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب شیئر لائک کمنٹس لازمی کیجئے گا دعا میں آدھے رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں دم پر رکھوں گی تاکہ ہماری جو ہاف کوک ہونا رہ گئی ہے ہاف تو نہیں میں نے بہت زیادہ تقریباً چھے سے سات منٹ اس کو فرائی کیا تھا تو اچھے سے اچھی خاصی یہ کوک ہو گئی تھی تھوڑی بہت کسر تھی جو میں اس کو دم پر وہ کروں گی اور مزید جو وہ شوربہ پکے گا اس میں ہو جائی یہاں پہ ہمارا شوربہ جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا تھا اب میں اس میں لاسٹ پہ ایڈ کر رہی ہوں نمک جتنا ہمیں چاہیے ہمیں اتنا ہی ایڈ کرنے آپ لوگ تھوڑا تیز کھاتے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا تیز ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہی ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ اب جو ہے میں اس کو کر دوں گی دم اور جی یہ ہماری فائنلی لک جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ہماری فش کی اور یہ ہے ہماری فائنل لک سو یمی اینڈ ڈلیشیس اور آپ لوگوں کو تقریباً سبی کو سا یہ پسند ہے فش تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ اس طریقے سے یہاں بھی میں نے جو ہے مہتھی ایڈ کی ہیں ہلکی سی اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند اس کی خوشبو تو آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور گرم مسالہ بھی اگر آپ کھاتے ہیں تو ایڈ کریں اگر آپ سپائسی نہیں کھاتے تو آپ پلیز مت ایڈ کریں اس میں کیونکہ گرم مسالے سے تھوڑا سپائسی بن جاتا ہے سالن میں تو مجھے اچھا لگتا ہے سپائسی تو اس لیے جو ہے وہ میں اس میں تھوڑا گرم مسالہ ایڈ کر دی ہے اور میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دو تین منٹ میں اسے دم دوں گی اور پھر میں آپ لوگوں کو اس کو ہر دنیا ایڈ کروں گی اس میں ہر دنیا ایڈ کرنے کے بعد پھر میں آپ سب کر کر دکھا دکھا اگر آپ لوگوں کو ریس پسند آئیے تو لائک شیئر کمینٹ لازمی کیجئے دعا میں یاد دیکھیں اپنا بہت سارا کیا رکھیں کہ ملتی نیکسٹ اس پی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ